اسلام علیکم خوزین وزرات شروع کرتے ہیں آج کا اس پیال میں ہوں آپ کا میزمان جنہید سلیم شوہ میں میرا ساتھ دے رہی ہیں ناجیہ بیک اور ہم سب کو بہت عزیز عزیزی اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم یر پا جنہید اس ملون امریکی کی وہ نپاک جسارت کی وجہ سے پہلے دل و دماغ زخمی ہوا ہوا ہے اتنی سخت پریشانی ہوئی ہے اوپر سے یہ جو ٹی وی سکرین پہ مظاہر جڑپے جلاو گھراؤ توڑ پھوڑ دیکھ کے یار ایمان سے یہ اتنا تکلیف ہو رہی ہے اب جو حکومت کو سیاپا پڑا ہوا ہے اب جو ہوش آئی ہے ان کو انہوں نے پہلے دن سے کیوں نہیں یہ خود احتجاج شروع کیا یہ یوٹیوب پہ پہلے دن کیوں نہیں پابندی لگائی خود حکومت والے جو ہمارے حکمران ہیں وہ بھی عاشق رسول ہیں مسلمان ہیں اللہ کے فضل سے ساری رسول پا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے کون انکار کرتے ہیں ہمارے ایمان کا حصہ ہے پہلے دن نہیں یار اس پہ احتجاج کرتے بھلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر شروع میں یہ امریکی سفیر کو بلا کے بڑے شدید طریقے سے احتجاج کر دیتے تو چلو کچھ تو سکون رہتا کچھ تو لوگوں کو تسلی ہوتی ہے اب تو لوگ بپڑے پڑے اگر حکومت بھروقت اقدام کرتی تو کم از کم یہ تو ہوتا کہ جو عوام ہیں مشتعل عوام وہ ان حکمرانوں کو بھی اپنے اندر سے سمجھتے اپنا حصہ سمجھتے کہ ان کو بھی اس ناپاد جسارت پر ان کی بھی اتنی دلازاری ہوئی ہے جتنی ہماری ہوئی ہے اور اتنا کچھ ہو جانے کہ باوجود ان لوگوں کو ہوش نہیں ہے ہی مجھے تو ایسے لگ رہا ہے دیکھو نا آج وہ کائرہ صاحب کیا بیان دے رہے ہیں کہ جی پنجاب کو یہ سہولتکار کا کردار ادا کر رہی ہے ہاں ہے بھئی سارے آپ جو مظاہرے ہیں جو شدید جڑپے ہیں جو توڑ پھوڑ ہیں وہ تو اسلام آباد میں ہو رہی ہے آپ خدا کے واسطے نہ سیاسی بیان دیں اس وقت اس وقت ہوش سے کام لیں بھئی آپ اتنے خطرناک حالات میں جو بولنا بنتا ہے وہ بولیں آپ اس وقت بھی سیاست کر رہے ہیں اور جلتی پر تیل چھڑک رہے ہیں ہاتھ دو گئی انتہائی نازک اور حساس مسئلہ ہے میرا خیال ہے پانی کے بلبلے کی طرح اس کو ہینڈل کیا جانا چاہیے جو شخص بات کر رہے ہیں اس کو پوری طرح سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے جو شخص ایکٹ کر رہے ہیں کوئی عمل کر رہے ہیں اس کو اس معاملے کے تمام طرح جو حساسیت ہے اس کو مدنظر رکھ کر بات کرنی چاہیے ایکٹ کرنا چاہیے اور جو شخص اتجاج کر رہے ہیں اس کو بھی اس کی تمام طرح حساسیت مد نظر رکھنی چاہیے لیکن ہم وہی ہمارا رویہ بلکل ایسے یہ جو اس سارے معاملے پر اپنی رائزہ نہیں کر رہے اور جو لوگ اتجاجی مظاہرین کو ہوشمندی کی تلقین کر رہے ان لوگوں کو بھی ذرا ہوش سے کام لینا چاہیے ابھی دو تین دن پہلے وال سٹریٹ جنرل میں ہمارے حسین اکانی صاحب کا جو مضمون شاہیہ ہوئے اس کی تفصیل میں تمہیں ابھی بتا رہا تھا مجھے تو لگتا ہے حسین اکانی صاحب کو منصور جاد لڑ گیا ہویا پاغل ہو گئے ہویا انہوں نے کہا کیا ہے حسین اکانی صاحب فرما رہے ہیں امریکہ میں بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہیلری کلنٹن کو بہت زیادہ معذرت خواہانہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے اس مسئلے پر اور اس سے بڑی بات بھی جو انہوں نے کہہ دی ہے حسین اکانی صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ دراصل مسلمانوں کا جو اس طرح کے معاملات پر اتجاج ہے یہ اپنی فرسٹریشن کا اظہار ہے کیونکہ وہ دنیا بھر میں اپنا اقتدار کھو چکے ہیں کیونکہ اس طرح کے جو مظاہریں وہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں تو دیکھنے میں نہیں آئے تھے کہہ رہے ہیں جی کہ یہ مظاہریں جو ہیں یہ اسلام پسندوں کی کاروائی ہے اور یہ لوگ ملک کے اندر جو اپنا یورپ مخالف جذبات ہیں ان کا ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں اوہ یا اللہ بھئی اسلام پسند دیئے ہم ہم کون ہیں اور اس میں کون سی تانے والی بات ہے اوپر سے یہ کوئی کرنے والی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ کسی ملون کی اس طرح کی حرکت پہ اگر کسی کا دل نہیں دکھتا تو وہ غیرت اور محسوسات سے آری آدمی ہے وہ تو بے حصہ ہے ہاں بالکل اور ایسے معاملات میں تو جوش اور جذبات ایک مسلمان کے ایمان کا حصہ ہوا کرتے ہیں لیکن یہ یاد دیانی بہت ضروری ہے اس نازک موقع پہ کہ جہاں جوش اور جذبات ہمارے ایمان کا حصہ ہے وہاں پر فہم و فراست اور اقل سلیم کا مظاہرہ بہت ضروری ہے اس طرح کے نازک معاملات میں اور خاص طور پر اتجاج کرتے ہوئے ہاں ہاں اس معاملے میں ایک میرے دوست ہے زاکر صاحب انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے کہا جی کہ کل ہم جو احتجاج کا دن منا رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ کوئی بندہ بھی کوئی جلوس کوئی ٹولی بھی نعرہ بلکل نہ لگائے کل سارا دن چلسے جلوسوں میں صرف درود شریف پڑا جائے کوئی توڑ پھوڑ نہ کی جائے انتہائی ڈسپلن کا مظاہرہ کیا جائے تاکہ یہ گورہ جو ہے اس کو یہ قانون ہو جائے کہ ہم لوگ بڑے ڈسپلن ڈاش کے رسول ہیں اور اس بات سے وہ سب سے زیادہ خوفزدہ ہوں گے سب سے پہلے ہمیں یعنی بہت تدبر اور ہوشمندی کے ساتھ اس بات کا تائین کرنا چاہیے کہ ہمارا مطالبہ کیا ہے اور ہم کس سے مطالبہ کر رہے ہیں ہمارے اہداف کیا ہے اتجاج سے پہلے ہمیں اس بات کا تائین کر لینا چاہیے میرا خیال ہے کہ اگر جن لوگوں نے یہ ناپاک حرکت کیے وہ اس موقع پر یہ ہماری صورتحال دیکھ کر ہمارے اتجاج کا یہ انداز دیکھ کر وہ تو بہت مطمئن اور مسرور ہو رہے ہوں گے ان کو اگر ہم ہمارا یہی ہدف ہونا چاہیے کہ ان کو ان کی غلطی پر پشمانی ہو یا ان کا کوئی مالی نقصان ہو یا وہ خوف زدہ ہوں اس اتجاج کے ذریعے تو ہم کوئی ہدف بھی حاصل نہیں کر پا رہے نا اس سے ہمارا ہی نقصان ہو رہا اور ہمارے ہی جذبات جو ہے وہ مزید مجروع ہو رہے ہیں دیکھ دیکھ کے کہ یار اس کو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا اور دوسرا سب سے اہم بات جو میرے ذہن میں آ رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ جس طرح یہاں پاکستان میں جو ہمارے ایسائی بھائی ہیں وہ بھی اس بات پر اتجاج کر رہے ہیں اسی طرح امریکہ کے اندر جو مسلمان ہیں جو ایسائی ہیں جو پاکستانی ہیں یا پاکستانی نہیں ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس بیغارت کے خلاف برپور اتجاج کریں یہ کیا اس نے پوری دنیا کے اوپر فساد برپا کر دیا یار اور کس طرح کی گھٹیا عرقت اس نے کی کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ چلو یہ ہمارے مذہب میں تو حکم ہے نا جی کہ کسی کے مذہب میں یا کسی بھی قوم کے اندر جو بڑا ہے یا کسی بھی مذہب کے اندر جو پیغمبر ہے اس کی تضحیق نہ کی جائے اس کی عزت کی جائے میں دوسرے حوالے سے سوچتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خدمات ہیں انسانیت کے حوالے سے یہ جو ناپاک فلمیں بنانے والے لوگ ہیں انہوں نے صرف مسلمانوں کو نہیں چھیڑا انہوں نے پوری انسانیت کو چھیڑا اور پوری انسانیت کی توہین کی ہے یا ریسی ناپاک جسارتوں پر کسی نہ کسی انداز میں اپنا رد عمل نہ ظاہر کر کے ہم میرا خیال ہے اللہ رب العزت کی ناشکری کے مرتقب ہوتے ہیں اللہ تعالی نے ہمیں کروڑوں نعمتوں سے نوازا ہے ہم پر کروڑوں طرح کے احسان کیے لیکن اللہ تعالی نے اپنا کوئی احسان بھی جتایا نہیں ہے ہم پر سوائے اس کے کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے تمہارے درمیان اپنا رسول بھیج کر بہشے کی احسان عظیم ہے بات تو پھر یہی نکلی کہ توہین رسالت پر احتجاج کے بھی اپنے تقاضے ہیں اس میں احترام ہونا چاہیے یہ کوئی لوڈ شیڈنگ یا بروزگاری کے خلاف عام احتجاج نہیں ہے یہ ایک خاص احتجاج ہے اور اس خاص احتجاج کو خاص انداز میں ہی کیا جانا چاہیے ہاں ہاں اس احتجاج میں بکار مطانت اور شائشتگی ضرور مدد نظر رکھنی چاہیے نظرنگیہ میں لینے ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا